موسیقی پتہ نہیں مقدس کو آریس کی سرکت کے بارے میں پتہ ہے یا مجھے بتانا چاہیے اسے موسیقی اپنے علاوہ کسی اور کا فون چیک کرنا بچتا میزی ہوتی ہے لیکن اگر میری بیوی کو اس کا ایکس فیان سے کال کرے گا تو میں کر سکتا ہوں پرواہ کسی ہو موسیقی تم اسے ملنے نہیں جاؤ گی دیکھیں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ایک بار اور بتا دیتی ہوں اپنی مرضی کی مالک ہوں میں کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ہے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو مقدس مقدس میں تمہیں کہہ موسیقی مہ..." موسیقی 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 موسیقا کیا ہو گے ماز میں نے آغا جی کو دوا کھلا دیا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کھلا دیا ہنچے اوکے خدافر میری سگی اولاد کو بھی کبھی میری اتنے پرواہ نہیں ہوگی جتنی ماز کو پرواہ ہے اچھا تو کیا مجھے آپ کے پرواہنیاں پہ کہنا چاہیں ارے بیٹا میں تمہیں ماز سے الگ تڑی سمجھ رہا ہوں بسے مقدس بہت یاد آ رہی ہے بیٹیاں جب گھر سے دور ہوں تو گھر کتنا سونہ سونہ لگنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے اب بہت سمجھنے لگیں اری بیٹا ایسا میں نے کب کہا ٹھیک ہے چلے اٹھے کہاں 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 ہی رہتا ہے مقدس سے ملنے چلنے ہیں آپ کو کیسے لگا میرا آئیڈیا اری آئیڈیا تو بھئی بڑا کمال ہے ہے نا چلتے ہیں اس کی طرف اس کو سپرائز دیتے ہیں چلو 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 مقدس تو میر ساتھ چلنے ہوگی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی میں تم سے پوچھ نہیں رہا تو میں آرڈر دے رہا ہوں چلو میرے ساتھ اور آپ کو لگتا ہے میں سر چکا ہے آپ کا آرڈر مانوں گی اپنی ایک علیت فہمی دور کرنی میں نے تمہیں کہا میرے ساتھ چلو گی تم اور میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی تمہیں کہ لگتا ہے میں تمہیں آبے سے ملنے دوں گا کب تک تہرہ دیں گے آپ جب بھی موقع لگا اپنی مرضی کروں گی میں تو میں آج اس پات کا اندازہ ہوں جائرہ کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے اپنی مرضی چلانا آسان نہیں کم از کام آج تو سابس سے نہیں ملنے دوں گا اس لیے چنو لے رسا ایک سلام علیکم اگر بتا کے آتی تو میں کچھ اچھا سا بنا لیتی نہیں ماما آج آپ کے ہاتھ کا کھانا مل رہا مجھے اس اچھا کیا ہوگا صحیح کہہ رہی ہے واقعی دیکھنا گھر کی بہو اور بیٹیوں کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہوتا ہے وہ مدھا نوکروں کے آگت کہا آہ بائی در وی ماما یہ دونوں کہا ہے مقدس اور آرے اس کی آؤٹنگ پہ گئے ہوئے ارے مجھے تو دہا نہیں نرہا مقدس تو تمہارے گھر کا کہہ کے نکلی تھی باہر آہ ماما میرے گھر تو وہ نہیں آئی لے مڈا ہو سکتا ہے ہمارے نکلنے کے بعد پہنچی ہو ہاں آپ شاید ٹھیک کہہ رہے میں ماسی سے پوچھتی ہوں کال کر کی ہاں پتہ کرو ہاں ہلو مقدس بھاپی آئی ہے نہیں آئی اچھا ٹھیک ہے وہ نکلی کس وقت ہے یہاں سے مقدس کافی دیر ہو گئی تین چار گھنٹے تو ہو ہی گئے ہیں کیا تین چار گھنٹے ہو گئے بیٹا سارا مقدس کو فون کر کے پوچھو کہ پہنچی کیوں نہیں ابھی تک جی آگا جی میرے پاس ہی رہے گا میرا فون آپ کے پاس کیوں رہے گا واپس کریں میرا فون آریس میں آریس کو کال کرتی ہوں ہاں پرو لیس آخر آپ چاہتے کیا ہے تمہارا وقت پر بات کرنا چونکہ وہ جو تمہارا انتظار کر رہا ہے اسے احساس دنانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ انتظار ہی کرتا رہے گا انہوں کے نمبر بن جا رہا ہے چلیان چلیان میرے خیال سے اب گھر چلنا چاہیے بہت دیر ہو دی اب جا سکتے مجھے صرف ایک کال کرنی ہے اگر والی دکھال بولید موبائل جلدی گل کوئیک جلدی 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 فٹاوٹ جلدی بولید چین ہوتار فٹاوٹ نکل ہاتھ میں لگانا چین دے جلدی سے نہیں یہ چین چین میری امی کیا اپنے نشانی ہے یہ میں نہیں دے سکتی باغ باغ یہاں سے باغ تُم دیٹوں குல لگ لگ باغ 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 بٹو بٹو کہاں چلی گئی بچھی کسی پرانی چکر میں غائب ہو گئی کیا مطلب ہے مامی اس بات کا بھئی شادی سے پہلے بھی تو غائب ہو گئی تھی مجھے کو تب بھی اس کہانی پر رتی برابر بھی بھوسانی ہوا تھا سمجھاؤ اپنی بیوی کو آرون اس پریشانی کے وقت میں گڑے مردوں پھڑنے اور تومت لگانے کے بجائے دعا کرے کہ بچھی اخصاد خیریت کے گھر وابس آ جائے آگا جی میں ایسے چو کو کال کر رہا ہوں ریپورٹ درج کروانی ہوگی لو جی اب یہ جو رہی سہی عزت بچی ہے نا اب یہ تم ریپورٹ درج کروا کے ختم کروا دو مامی آپ کیا چاہتے ہیں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کچھ بھی نہ کریں ارے یہ کیا ہوا تمہیں یہ چوٹ کیسے لگیے تمہیں یہ ضرور تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کا حال ہوا ہوگا تم تھی کہاں تم اسے جھوٹ بول کے گھر سے گئی تھی کس سے ملنے گئی تھی بتاؤ مجھے اور میں لے کر گیا تھے اس کو اپنے ساتھ ایسا ہے تو اس کو جھوٹ بولنے کی کیا سورت تھی مجھ سے میں نے منا گیا تھا ساتھ بولنے سے کیوں اپنی بی بی کو ساتھ لے جانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا سورت تھی اور یہ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر کچھ نہیں ڈاڈ کچھ سمیچز آگے تھے ڈاڈ بچھ سمیچز آگے تھے دیکھا میں نے کہتی تھی کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے آگئے لہو ٹیرے بیچ میں اور تُو اپنی بی بی کی اُٹی سیدھی حرکتوں پر پر پردہ ڈال رہے ہوں جب میں نے کہا یہ میرے ساتھ تھی تو ان سب باتوں کی کیا وجہ بنتی ہے وجہ تمہاری حال اتیاریز اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے مقدس کا ہاتھ ہوگا بس جب میں نے ایک بار کہہ دیا یہ میرے ساتھ تھی تو انڈ آف ڈسکیشن اس کے پاس میں یا مقدس اس بات کی کوئی صفائی نہیں دیں گے آپ لوگوں کو ماننا تو مانیں حد ہوتی ہے ایمن تمہیں پتا ہے مقدس کو لے کر جو پریشانی تھی اس میں کافی حد تک کمی ہو گئی ہم میں آپ کی بات سمجھ رہی ہم آز میں خود سپرائز ہوگی تھی جب مجھے پتا سکتا کہ اس نے مقدس کی سائی تھی اس حد تک پر اتمنان ہوا کہ اسے اپنی بی بی کی عزت کا خیال ہے میں ماما کی بارے میں سوچ رہی ہوں ماز مقدس کے ساتھ بہت غصے میں رہتی ہے میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کیا لیکن وہ میری سنتی نہیں ہے ہاں مامی کا غصہ ٹھڑنے ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا میں اسی لئے سوچ رہا تھا کہ آریز اور مقدس کو کئی وکیشن پر ریش دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پت گزاریں گے تو ایک دوسرے کو بہتر جان سکیں گے سمجھ سکیں گے ہم جناب بھائی بن کی سوچ رہے ہیں بی بی کا کوئی خیال نہیں ارے تمہارا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کس کا خیال رکھوں گا بتاؤ کہاں جانا حکوم کر آپ تو سیریس ہو گئے میں بس آپ کو تنگ کرے گا جسنا تنگ کرنا ہے اتنا تنگ کر لیجئے گا لیکن کبھی بھولے سے بھی دل میں یہ خیال مت لانا کہ مجھے تمہاری خوشیوں کا احساس نہیں اور آپ بھی کبھی اپنے پر میں اپنے بھومان ما ترکھیے گا کہ میں کبھی کچھ ایسا سوچوں گے آپ کے بارے میں ایسے ہاتھ ہوتی ہے بے مرابطی کی تمہارے لئے میں نے سب کے سامنے سٹینڈ لیا کم سے کم تھینکس تو کر سکتی ہو تم تھینکس کس لئے ان چوروں کے سامنے اپنی جان پر کھیل کے تمہاری ماں کی یہ نہیانی بچائی میں نے اور سب کے سامنے سٹینڈ لیا تمہاری سائیڈ لی اور تم پوچھ رہی ہو کہ تھینکس کے اس بات کا چین کو بچانا آپ کی ذمہ داری تھی کیونکہ کاغذی طور پر ہی صحیح لیکن آپ میرے شوہر ہیں اور جہاں تک بات رہی ماں کی تو وہ پچھلی بار کے جو مجھے تانے دے رہی تھی وہ بھی آپ کی بدولت ہے بلکہ شکریہ تو آپ کو مجھے کہنا چاہیے میں سب کے سامنے سچ بھی کہہ سکتی تھی سب کو بتا سکتی تھی کہ مجھے کرناپ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی ہیں سوچیں ذرا سب کے سامنے آپ کا کیا حال ہوتا آگا جی تو شاید صرف آپ کو تھپڑ مارتے لیکن ماز بھائی کے غصے سے آپ ابھی واقف نہیں ہیں سیدھا آپ کی گردن پکڑتے وہ میں تمہاری دمکیوں سے ڈننے والا نہیں تو نہ ڈریں لیکن پھر مجھے تھینکس کہنے کا بھی نہ بولیں بہت دیز ہو تو پتانی ایمن کو کیوں تین معصوم لگتی ہو ہو نہیں میری تاریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے بارے میں بہت اچھی طرح سے بتا بے مرابت کھڑوس پھریز چابی دوں چابی آپ کو ریڈ ہوں گا تو میں کیسے جاؤں گا پابلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرو یا پھر اتنا پیسہ کماؤ کہ خود کے لیے گاڑی خرید سکو تیڈا آپ مجھے ٹانٹ کر رہے ہیں ہاں شاید میں ٹانٹ ہی کر رہا ہوں وہ سکتا اسی بہانے تم سیریس ہو کر جاب سرچ کرنے لگا اور وہ مجھے مقدس بتا رہی تھی کہ تمہارا فون بھی کوئی چور لے اوڑے کیسے گزارا ہوگا بینہ فون کے ہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے بیٹا ادھر لاؤ تینکیو ہاں آریس مرا فون کرنے کے جارے کل رہا تمہاری وجہ سے میرا موبائل گیا اس لیے اب یہ میرا ہو گیا میری وجہ سے نہیں اپنی فضول حرکتوں کی وجہ سے آپ کا موبائل گیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اتنی سنسان جگہ پہ جا کے آپ گاڑی پارک کر لیں جو بھی ہو میرا فون دیں چلیک ڈیل کرتے ہیں موبائل چاہیے اگر تم یہ موبائل میرے ہاتھ سے لے لوگی تو تمہارا تو نہ پھر میرا فرائے کر لیں فون دیں آپ پہ دو بار راکھا باس سیاہیں دا کوشش بھی مات کرنا موسیقی 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 مقدس مجھے آریس کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے ہاں ہاں سن رہا ہوں بتاؤ مقدس کا فون آپ کے پاس کیا کر رہے اور تم یہ سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں تم پلیز مقدس کا فون دہو مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنے تم یہ بات بات بھولو کہ اب وہ میری بیوی اور مجھے یہ بات ہر جس قبول نہیں کہ وہ کسی آرے گہر اسے بات کرے اس لئے دوبارہ اس سے فون مت کرنا تو گھر کا فون آپ میرے پاس یہ رہے گا جہاں پہ دل چھوڑنا ہوگا وہی پہ چھوڑنا ہوگا موسیقی 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 ایس اس یاں موسیقی 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 آپ؟ میں مہرا موسیقی جی بہت سے ملے وہ میں ان کی بیٹی ہوں نائیس تو میٹھ چھو یہاں پہ? اچھلی انٹریو دینے آیتی میں کیسا رہا انٹریو؟ انٹریو کل سے میری جواننگ دیتا ملے ہم... نظر سلام سلام پیار کے معملے میں ہی لخ بہت خراب ہے بلکل تمہاری طرح میں عریج کو پسند کرتے ہوں Anyway, I'll see you around See you ایمن کو کول کر لینا اور ہاں اس عابس کی بھی کول آئی تھی اس کی تو میں نے کافی انسل کی ہے اور اپنے بھی اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے کس سے بات کرنے چاہیے اور کس سے بات نہیں کرنے چاہیے یہ میں آپ سے نہیں پوچھنا تو میں جو کہہ رہا ہوں نا تم بس وہ کرو نہیں کروں گی کیا کر لیں گیا کیا کروں گا یہ نہیں جانتا لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ تمہیں اس عابس سے نہیں ملنے دوں گا اچھا تو پھر آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں کیونکہ کم از کم میں تو آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والے اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ رکھتے تو ٹھیک ہے پھر اب جو ہوگا اس کے سمیتار بھی تو نہیں ہوگی آریس میرے برداشت کی نا ایک حد ہے اور آپ اس حد کو کر رہے ہیں یہ مد بھولیں کہ آپ کی اور میری شادی کوئی نارمل حالات میں نہیں ہوئی میرا بس چلتا نا اگر اور آپ اس دنیا کے اگر آخری مرد بھولتا ہے آپ سے کبھی شادی نہ کرتی اتنی نفرت ہے مجھے آپ سے اور اپنایا ہے تو اسی نفرت کو ظاہر کرنے کے لئے لیکن شاید آپ تا مجھے سچ پچھ میں اپنی بیوی سمجھ بیٹھے جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں ہی جو حکم آپ کا ہوگا اس پہ سر جھکا کے ساری باتیں مانتی چک جاؤ گی مجھ سے یہ فرما بلٹار بیویوں والی امیدیں نہ ہی رکھیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا بھائی آپ لوگ آئے ہیں تو پلیز کھانا کھا گے چاہیں یہ مقادر ضرور کھاتے کھانا لیکن جس کھا گئی نکلیتے ہیں اسلام علیکم آریز ماں سلام کر رہے ہیں ہاتھ تو ملا لو رانتا ہوں لیکن میرا مون نہیں ہوسے ہاتھ ملا لے کا ایٹھ سوکی آریز آپ ہاتھ نہیں ملا نہ چاہتے مٹ ملائے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں وہ میں اور ایمن آپ کے مقدس کے لئے یہ ٹکٹس لے کر آئے تھے نورڈن ایریاس کے ہیں ٹرپ کی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں دیکھ لیجئے گا ایم شور یوں انجوار ٹرپ کی ٹرپ کی ٹرپ کی ٹرپ کی ایسے بھی آریز تمہیں بہت پسند ہے ٹرپ کی 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 میں نے نہیں جانا مجھے اور باید اوہ تم یہ جو اپنی مہربانی اپنی بیوی تک رکھو مجھے امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے امپریس آپ کو آپ کو امپریس کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ جو سب کچھ میں کر رہا ہوں صرف مقتص کے لیے not you مات کرو اور آئندہ اگر تم نے کوئی بھی مہربانی کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ہر مہربانی کا میں بالکل یہی حال کروں گا مقدس اگر تم خوش نہیں ہوں تو چلو میرے ساتھ بھائی میرا گھر یہ ہے گھر اسے تم گھر کہتی ہے آرے اس کا رویہ دیکھا ہے تم نے بھائی وہ شروع سے ایسے ہی ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں اسی لئے اسی لئے میں تمہیں منع کرتی تھی نا کہ آرے اسے شادی مت کرو بھائی جو ہو گیا اس کو بھول جائیں اور جہاں تک بات رہی آپ لوگوں کے ساتھ جانے کی تو میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی مقدس سندے کی ایک باریں مرتی ہے اسے یوں آرے اس جیسے بتمیز لڑکے کے لئے مد بر بات کر بے وکوفی ہے یہ تو پھر سمجھیں کہ یہ بے وکوفی میں جان بوجھ کر کرنا چاہتی اور پلیز آپ لوگ پریشان نہ ہو میں اب پرانی والی مقدس نہیں ہوں جو ہر ذراکتی پر ڈھرے گی یا رونے لگ جائے گی اب جو میرے ساتھ برا کرے گا اس کو اس چیز کا حساب ہی دینا ہوگا تو پتہ چلا جب اپنی مرضی کی جائے تو کیسا لگتا ہے میں ہمارے درمیان فیاملی کو کبھی نہیں ہلا لیکن آپ نے میرے بھائی کی بیزتی کی ہے بہو شوق ہے نا اسے دوسروں کی مدد کرنے کا بھو لیکن آج جو اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد وہ ہزار باہر سوچے گا اور مجھے بھی تمہاری کمزوری مل گئی تمہارا بھائی ماز جس کی تم بہت عزت کرتی ہونا سوچو تمہیں کیسا لگے گا جب اس کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوگا اس کی بیزتی ہوگی اس لئے آج کے بعد اگر تم آپ اس سے مننے گئی تو جو آج ہوا ہے وہ صرف ٹریلر ہے وہ کروں گا کہ تم دیکھ نہیں پاؤں گا میری بہن جو زرہ زرہ سی بات پر ہرٹ ہو جاتی ہے وہ کیسے رہے گی اس بات تمیز انسان کے ساتھ ماز مکتے سمجھ دار ہے اور کیا پتہ وہ آرے اس کو صدارنے میں کامیاب بھی ہو جائے پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس نے سوسائیٹی کے پریشر میں آ کر یہ شادی کی ہے اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور وجہ ضرور ہے پرنہ وہ یہ فیصلہ لیتی رہے کیسی وجہ میں آپ کی بات سنجھی نہیں ہوں سمجھ تو مجھے بھی نہیں آرہا لیکن کوئی وجہ ضرور ہے جس وجہ سے مکتگس نے آرہے اس سے شادی کی ورنہ وہ ایسی ہے تمہاری اس سے دوستی ہے پہلو تم اس سے باتوں باتوں میں پوچھو کہ کیا بات ہے آپ پریشان مطلب میں اسے بات کرتا ہوں گی لیکن مجھے مکتگس کا انتازہ ہے میں جانتے ہوں اسے جو بات اسے نہیں کرنی نہیں کرے گی مانس کینٹ کک کینٹ کینٹ یہ مشریں ہے یہ میں آفیس جا رہا ہوں میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ آفیس جا رہے ہیں کیوں باتا رہے ہیں مجھے مجھے بھی کوئی شوق نہیں اپنی روٹین بتانے کا باتا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اپنے چہیتے بھائی کو بتا دو کہ مجھے جوب مل گئی ہے اس کی ہمدردی اور سفارش کے بغیر اور اس جوب سے بہت اچھی آپ کو ذرا احساس نہیں ہے اپنوں کو ہرٹ کر کے تھوڑا سا بھی افسوس یا تھوڑی سی بھی گلت نہیں ہوتی آپ کو نہیں بالکل نہیں آپ کے پاس پھر دلیاں زمین آپ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور تم نے تو بہت ہے نا جو لوگوں کی ہمدردی میں تڑپتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر کسی اہرے گہرے کی ہمدردی میں یہ تڑپانا تو برداشت نہیں کرونا برداشت تو کرنا پڑے گا مسٹر آریس جیسے میں آپ کے ساتھ رہنا برداشت کر جی جی وہ تو سب ٹھیک ہے آپ مجھے بس ایک موقع دیجئے میں مانتا ہوں کہ میری مرز یاد ہے لیکن ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتا ہے آپ فکر نہ کریں میں جی بس آپ مجھے ایک دفعہ آپ موقع دے کے دیکھئے بیج دیجے ان کو کوئی سیٹ اپ بنتا ہے تو کر لیجئے اس میں سے مجھے اپنی بے وکوفی کا شوہر اور گھر میں سکون نہ ہو تو اس جولرے کا کیا فائدہ میں اتنی بھی بے حس نہیں ہوں فواد کیا آپ ایک معمولی سی جاپ کے لیے لوگوں کی منتیں کریں اور میں دیکھتی رہوں کچھ بھی نہ کروں مجھے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا میرا زیور تو آپ ہے فواد آپ کی کوئی اس طرح سے بیزت ہی کرے میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گے تینک کیو سو مچ تمہیں انتاثہ نہیں ہے نوری تم مجھے بی مول خرید لیا کہیں میں ہو آپ تو نہیں دیکھ رہی ڈائر بالکل بھی نہیں اب بائدہ بے کہاں جانے کی تیاری ہے کل آپ کو بتایا تو تھا آپ کی بیٹی کو جاب مل گئی ہے کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی مجبوری میں جاب کرنے پر خوش نہیں ہوتا ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح پالنا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی حالات اور واقعات ان سب چیزوں پر پانی پھیڑ دیتے ہیں ایسنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے داد ویسے بھی میں گھر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گئی ہوں اور ٹائم اچھا کو ذریعا گا ٹھیک 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 ایک طرف میری پیوریٹ شرٹ ہے یہ تو نا تمہیں یہاں ہی انجوائے کروا دیں موسیقی